ابھی ابھی میری ساس کا کول آیا تھا جو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ارجن کل ہی تمہارے پاس پہنچ جائے گا اس کی نوکری شہر میں لگ گئی ہے یہ سن کر میں کچھ پریشان سے ہوئی تھی کیونکہ میں اکیلی چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی تھی اور میرا پتی دوسرے دیش گیا ہوا تھا میں شہر میں رہنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں گاؤں سے آئی تھی نکنج کی نوکری پہلے شہر میں ہی تھی شادی ہوتے ہی وہ مجھے بھی شہر لے آیا لیکن پھر اس کی کمپنی والوں نے اسے دوسرے دیش بھیج دیا میں نے اسے بہت کہا کہ مجھے گاؤں میں باپس بھیج دو میں اپنے مائکے میں رہ لوں گی اور سسرال بھی گاؤں میں ہی ہے اس لئے سسرال میں بھی رہ لوں گی لیکن وہ کہنے لگا نہیں تو میرے اسی فلیٹ میں رہو گی پچھلے تین مہینے سے میں اکیلی ہی فلیٹ میں رہ رہی تھی اب تو میری آنس پڑوس کے لوگوں سے اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی دل بھی لگ چکا تھا لیکن اپنے دیبر کے آنے کا سن کر میں پریشان ہو گئی تھی اگر میرا پتی یہاں ہوتا تو مجھے کوئی چنتہ نہ ہوتی لیکن دیبر کا یہاں میرے ساتھ اکیلے رہنا مجھے کچھ ٹھیک سا نہیں لگ رہا تھا لیکن میں اپنی ساس کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی رات کو جب نکونج کا فون آیا تو میں نے انہیں ساس کی بات بتا دی وہ کہنے لگے یہ تو اچھی بات ہے وہ آ جائے گا تو تمہاری مجھے چنتہ بھی نہیں رہے گی میں نے کہا نکونج لیکن میں کیسے اکیلی اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ سکتی ہوں میری بات سن کر وہ گصے سے اکھڑ گیا کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا وہ بھائی ہے میرا تمہیں اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے جس گصے اور خطرناک شبدوں سے اس نے مجھے ڈاٹا تھا میں آگے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی فون کاٹ کر میں لیڑ تو گئی تھی لیکن نید آنکھوں میں نہیں آ رہی تھی رہے رہ کر مجھے گصہ آ رہا تھا ارجن کا میرے گھر آنا اور پھر یہی پر رہنا مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اپنی ساز کو فون کروں اور صاف صاف منع کر دوں کہ ارجن کو یہاں رکنے کی کوئی جرورت نہیں ہے شہر میں ہوتل بھی ہے وہ کسی ہوتل میں رک سکتا ہے لیکن میں یہ بات کہنے ہی سکتی تھی میری پربرشی کچھ ایسی تھی کہ میں بڑوں سے اس طرح بتمیجی سے بات نہیں کرتی تھی حالانکہ مجھے اندر ہی اندر بہت گصہ تھا مجھے ارجن شروع سے ہی پسند نہیں تھا نکنج اور میری شادی بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ تیہ تھی ممی نے اپنی سب سے پیاری سہیلی بینیتہ کے بیٹے نکنج سے میری شادی بچپن میں ہی تیہ کر رکھی تھی میں ان کو زیادہ تو نہیں جانتی تھی لیکن جب بھی ہمارے گھر کوئی فنکشن ہوتا یا پھر ممی کی سہیلی کے گھر کوئی فنکشن ہوتا تو ہم سب لوگ کھٹے ہوا کرتے تھے اور میری ملاقات نکنج سے ہو جاتی تھی وہ بہت ہی سلجے ہوئے مجاج کا انسان تھا لیکن ارجن اتنا ہی باتونی اور کچھ لوفر ٹائپ کا لڑکا تھا لڑکیوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا ان کے آس پاس گھومنا اور خوب ہنسی مجا کرنا اس کی عادت تھی جو باتیں میں نے اس کے بارے میں گاؤں کی لڑکیوں سے سن رکھیں تھی میں اسے نجر بھر کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی جب ہم سب بچے جبان ہوئے اور اپنی اپنی پڑھائی سے فری ہوئے بیسے ہی ہمارے ماں باپ نے مل کر میری اور نکنج کی شادی کر دی ہماری شادی کو ابھی زیادہ سمجھ نہیں ہوا تھا صرف چار مہینے ہی ہماری شادی کو ہو پائے تھے نکنج کی ایک بات مجھے بہت عجیب لگی تھی شادی کی پہلی ہی رات نکنج نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہنے لگے بھلے ہی ہماری شادی بچپن سے تی تھی لیکن ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جان نہیں پائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جان لیں سمجھ لیں تب ہی ہم رشتے کی شروعات کریں گے مجھے حیرت تو ہی تھی لیکن پھر بھی میں نے نکنج کی بات مان لی تھی نکنج شادی کے پندرہ دن بعد ہی مجھے شہل لے گئے تھے اور ابھی تک ہمارے بیچ کوئی بھی شاریدک سمند نہیں بنا تھا اور پھر پندرہ دن ہی ہم شہر میں رہ پائے تھے کہ کمپنی کی طرف سے نکنج کو بدیش جانا پڑا اور تین مہینے سے نکنج بدیش میں ہی تھے اور میں یہاں فلیٹ میں اکیلی رہ رہی تھی اور آج کی خبر نے مجھے اندر تک بیچین کر کے رکھ دیا تھا میرے دیور ارجن کا میرے گھر آنا پھر اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا نوکری لگ جانے کا تو یہی مطلب تھا کہ وہ اب کئی مہینے تک یہی رہے گا ہو سکتا ہے کہ نوکری پکی ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی رہے اور پھر نکنج تو چھے مہینے سے پہلے آنے والے نہیں تھے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی اگلی دن میں نے اس کی پسند کا خانہ بنایا تھا کیونکہ میری ساس نے خاص طور سے کہا تھا کہ ارجن کو راجمہ چابل بوندی کا رائطہ اور کڑھائی پنیر بہت پسند ہے اس لیے اسی کی پسند کا خانہ بنانا سات بجے میرے گھر کی دور بیل بجی مجھے معلوم تھا کہ ارجن ہی ہوگا میں نے درباجہ خولا تو وہ سامنے مسکراتا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا اور بڑے نسن کوچ اور دھلنے سے اپنا بیگ لے کر اندر آ گیا کہنے لگا توبہ ہے یہ بس کا سفر بھی تھکا کے رکھ دیا اس نے تو مجھے دو دن تو میں بس لمبی تان مار کر سوں گا پھر کہنے لگا میرا کمرہ کونسا ہے میرے اس فلیٹ میں بس دو ہی تو کمرے تھے میں نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا اس کمرے میں جادہ فنیچن نہیں تھا اس نے ایک نجر کمرے کا جائجہ لیا اور کہنے لگا میں یہاں نہیں رہ سکتا ایسا کرو تم یہاں پر سو جاؤ مجھے تو بیٹ پر ہی نید آتی ہے یہ کہہ کر وہ بڑے آرام سے میرے کمرے میں چلا گیا میں اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی وہ سمائے میں اسے بحث کرنے کے موڈ میں بلکل بھی نہیں تھی کہ وہ کیا سوچے گا کہ بھابی نے آتے ہی بحث شروع کر دی وہ مجھ سے بس ایک سال ہی چھوٹا تھا لیکن دیکھنے میں جاہر ہے اپنے قد کانٹ کی وجہ سے مجھ سے بڑا ہی لگتا تھا میں نے خانہ گرم کیا تب تک وہ نہاں دھو کر آ گیا تھا اپنی پسندکار ٹیبل پر رکھا اتنا سارا خانہ دیکھ کر وہ خوش ہو گیا کہنے لگا تمہارے ہاتھوں میں تو بہت ہی سواد ہے میں نے تو خیر پہلی بار ہی تمہارے ہاتھ کا خانہ خایا ہے کیونکہ شادی کے فوراں بعد تو آپ شہر آ گئی تھی یہ کہنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے گفت لائیا ہوں چلو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں بینہ کسی جھجا کے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گیا میں نے گستے سے کہا میرا ہاتھ چھوڑو کہنے لگا پہلے تمہیں گفت تو دکھا دوں پھر اس نے مجھے ایک فینسی سوٹ دیا کہنے لگا یہ تمہارے لیے میں نے اس کے ہاتھ سے سوٹ لے کر رکھ دیا لیکن جس طرح کا وہ لڑکا تھا میں نے یہی سوچا تھا کہ مجھے اس سے دوری بنا کر رکھنا چاہیے لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنی جندگی کو کس نرک میں ڈال لیا ہے رات کو اور جن کمرے میں ہی سویا تھا اور مجھے ہی ڈرینگ روم کے سوفے پر سونا پڑا تھا میں نے سوچا تو یہی تھا کہ اگلے دن اس سے کہہ دوں گی کہ مجھے اپنے کمرے کی عادت ہے اگر اسے مشکل ہے تو وہ سوفے ہال میں رکھ کر ڈرینگ روم کو ہی اپنا کمرہ بنا لے پتہ نہیں اسے کب تک رہنا تھا لیکن صبح جم میں سو کر اٹھ کر باہر آئی تو وہ جا چکا تھا لیکن دوپہر کو وہ بڑا خوشی خوشی گھر میں داخل ہوگا کہنے لگا میری نوکری پکی ہو گئی ہے کل سے جوائن کروں گا یہ کہہ کر وہ بڑے لوفر انداز سے سوفے پر بیٹھ گیا اور سامنے رکھی ٹیبل پر اس نے اپنے پاؤں رکھ لیے کہنے لگا بہت تھگیا ہوں ایک کب چائے بنا دو میں اس کی بڑی بھاوی تھی لیکن آپ جناب کا کوئی بھی شب دستعمال نہیں کرتا تھا میں نے اسے چائے بنا کر دے دی اور کہا کہ مجھے اپنے کمرے کی عادت ہے اس لیے تم درینگ روم کو ہی اپنا کمرہ بنا لو لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری سبات کب وہ اس طرح کا جواب بھی دے سکتا ہے کہنے لگا اگر تم چاہو تو ہم ایک ہی کمرہ ایڈجشٹ کر سکتے ہیں اور یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا میں نے گسے سے اسے دیکھا تو وہ ہسنے لگا کہنے لگا مجا کر رہا تھا میں اٹھ کر کچن میں جانے لگی تو مجھ سے کہنے لگا بیسے تم گسے میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہو سچی جب گسے کے مارے تمہارے گال اور ناک لال ہو جاتی ہے تو جی چاہتا ہائے کہ انہیں بات عدوری ہی چھوڑ کر وہ شرارت سے مسکرانے لگا تھا میں جانتی تھی کہ وہ اس ٹائپ کی باتوں کا عادی ہے چاہے سامنے والا اس کی باتوں سے پریشان ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ باج نہیں آتا تھا میں رات کا خانہ بنا رہی تھی اور وہ ہال میں بیٹھا ٹی بی دیکھ رہا تھا لیکن جس طرح کی وہ انگلیش مو بھی دیکھ رہا تھا آوازیں مجھے کچن کے اندر تک سنائی دے رہی تھی اس کی باہیات اور بے شنمی پر میرا جی چاہا کہ اسے خری خری سنا دوں کہ اسے تمیج نہیں ہے گھر میں اس کی بھا بھی موجود ہے لیکن میں چپ رہی کچھ کہہ نہ سکی رات کا خانہ بنا کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی کمرے کا حال دیکھا تو میرا سر گھوم کر رہ گیا تھا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں پورے کمرے میں اس کے کپڑے بکھرے پڑے تھے کہیں تولیا کہیں جوتے کہیں جرابیں میں جتنی صفائی پسند تھی وہ اتنا ہی گندگی پسند انسان تھا میں نے اس کے سارے کپڑے اٹھائے اور دھونے کے لئے مشین میں ڈال دیئے اس کا بیک بند کیا اور باہر ہال میں رکھ دیا اگلی ہی دن اس نے کمرے میں بیڈ لاکر ڈال لیا تھا میں ارجن کے گھر آنے سے پہلے ہی خانہ بنا کر اپنے کمرے میں جا کر کمرے کا دروازہ لاک کر کے بیٹھ گئی تھی کہ جب یہ خانہ کھا کر سو جائے گا تب ہی کمرے سے باہر نکلوں گی جتنا میرا اسے کم سامنا ہوگا بہی زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ ایک نمبر کا بتمیج انسان تھا لیکن مجھے حیرت اس سمیں ہوئی جب اس نے میرے دروازے پر دستک دینی شروع کر دی میں نے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگا خانہ تو ٹیبل پر لگا دو کب سے بھوک لگی ہے اور تم ہو کہ تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی بھوکا پیاسا باہر بیٹھا ہے میں نے کہا سب کچھ تو تیار ہے تم پلیٹ میں ڈال لو اور خالو یہ تو تم خود بھی کر سکتے ہو میری بات سن کر وہ نام گردن ہلانے لگا اور کہنے لگا کہ کر تو میں بہت کچھ سکتا ہوں لیکن یہ کہہ کر وہ پھر سے مسکرانے لگا اس کے یہ ارث پول مسکراہت مجھے جہ لگتی تھی اور پھر میرے تھوڑے قریب ہو کر کہنے لگا مجھے عادت نہیں ہے ان کاموں کی اس لیے تمہیں تکلیف تو ہوگی لیکن یہ سارے کام تمہیں ہی کرنے پڑیں گے چلو جلدی سے آؤ اور خانہ لگاؤ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے میں نے اسے گسے سے دیکھا اور کچھن میں چلی گئی خانہ گرم کیا اور ٹیبل پر لگا دیا میں اس کے سامنے بیٹھ کر خانہ نہیں چاہتی تھی اس لیے اپنی پلیٹ لگائی اور اپنے کمرے میں جانے لگی تو وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی یہاں میرے سامنے بیٹھ کر خانہ کھاؤ میں تمہیں خواہ تھوڑی جاؤں گا بیسے بھی میں بیجیٹیرین ہوں اور اس لیے تم اپنے آپ کو سرکچت محسوس کرو کہ میں تمہیں نہیں کھاؤں گا یہ کہہ کر وہ جوڑ سے کہہ کہہ لگا کر ہنس پڑا تھا کہنے لگا بھاوی ہو تم میری لیکن نہ مجھ سے بات کرتی ہو اور نہ کچھ کہتی ہو میں تو بہت بور ہو چکا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی بھی دوسرے دیش اس لیے بھاگ گئے ہیں کیونکہ تم اس کے ساتھ بھی ایسا ہی بیوار رکھتی ہوگی تب ہی تو جان چھڑا کر چلا گیا ہے میرا بھائی اس کی اس طرح کی باتوں کو سن کر میری برداز تب ختم ہوئی تھی میں نے کہا تم اپنے کام سے کام رکھو تو زیادہ اچھا ہے تمہیں خانہ مل رہا ہے بس وہ کھایا کرو میں کہاں بیٹھی ہوں کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے مجھے گصے سے بولتے دیکھ کر وہ پھر سے ہسنے لگا کہنے لگا یوں مت بات کیا کرو میں نے یہ بات تمہیں پہلے بھی بتا رکھی ہے کہ گصے میں تم کو زیادہ ہی اچھی لگنے لگتی ہو کاش کے نکنج کی جگہ میں ہوتا تو میں ہی تمہارے ساتھ اس کی بات سن کر مجھے آنکھ سی لگ گئی تھی میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ کہنے لگا کیسے شرم جانتی ہو دیبر بھابی میں کیسے کیسے مجاک اور باتیں چلتی ہیں لیکن تم تو شاید بہت ہی بور قسم کی لڑکی ہو جرہ میرے ساتھ بقت گجارہ کرو تو تمہیں بھی اندازہ ہو جندگی کتنی حسین ہے یہ کہہ کر وہ ایک کے بعد ایک روٹی کانیوالہ موں میں ڈال رہا تھا میں بس اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی میں نے کہا کہ میں نکنج سے تمہاری بات کرتی ہوں وہ اپنا بہبار تھوڑا ٹھیک کر لے گا لیکن ایسا نہیں ہوا تھا اسے تو جیسے کسی بات کی پرواہی نہیں تھی میں نے فون پر نکنج کو ارجن کے بارے میں سب کچھ بتایا لیکن نکنج بھی عجیب انسان تھا کہنے لگا تم گلس سوچتی ہو وہ ایسا نہیں ہے اسے اپنے بھائی پر نہ جانے کیوں اتنا بھروسہ تھا ایک شام جب ارجن آفیس سے گھر آیا تو کہنے لگا سنو میرے سر میں بہت تیج درد ہے ایسا کرو تم میرے سر کی ہلکی ہلکی مساج کر دو اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا مجھے اس کی بات پر گصہ آ گیا وہ تو ایسے حق جتا کر بات کرتا تھا جیسے وہ میرا پتی ہو اور میں اس کی پتنی ہوں آج تک اس نے کبھی مجھے بھاوی کہہ کر نہیں بلایا تھا میں نے کہا تم کوئی پین کلر کھالو اور تھوڑی دیر بعد کھانا کھالے نا جب سر کا درد رک جائے تب لیکن وہ بھی جت پر آ گیا کہنے لگا نہیں تم ہی میرے سر کی مساج کرو گی تب ہی میرے سر کا درد ٹھیک ہوگا اور میں تب ہی کھانا کھاؤں گا نہیں تو میں بھوکا ہی سو جاؤں گا مجبوراں میں اس کے کمرے میں تیل کی شیشی لے کر چلی گئی اور اس کے سر پر تیل سے ہلکی ہلکی مساج کرنے لگی وہ بیٹ پر لیٹا ہوا تھا اور میں اس کی دوسری سارٹ پر بیٹھی اس کے سر کی مساج کر رہی تھی وہ مجھے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا ایک دو بار میری نجریں اس کی نجروں سے ٹکرائیں تو اس کی آنکھوں میں بے شمار شرارت بھری ہوئی تھی مجھے اس کے اس طرح دیکھنے پر غصہ آنے لگا میں نے کہا تم آرام سے مساج کرو اور اپنی آنکھیں نیچی رکھو مجھے یوں گھور گھور کر کیا دیکھ رہے ہو میری بات سن کر وہ جور سے ہنس پڑا کہنے لگا دیکھ رہا ہوں تم کتنی معصوم اور پیاری ہو تو میں دیکھتے ہی میرا دل میرے بس میں نہیں رہتا میں نے غصے سے تیل کی بوتل بہیں رکھی اور کمرے سے نکلنے لگی پیچھے سے مجھے اس کی ہسی سنائی دی تھی کہنے لگا ارے میں تو مجا کر رہا تھا تم تو ناراج ہو گئی مساج تو کر دو سچ میں بہت مجا رہا تھا لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور کمرے سے باہا نکل آئی درباجہ بند کرنے سے پہلے کہا کہ خانہ ٹیبر پر لگا ہے خالے نہ میں سونے جا رہی ہوں میں اپنے کمرے میں آ کر درباجے کا لوگ لگا کر اپنے بیٹ پر لیٹ چکی تھی حالانکہ میرے کان باہر کی طرف ہی لگے ہوئے تھے پتہ نہیں وہ کھانا کھائے گا بھی یا ایسے ہی بھوکا سو جائے گا مجھے اس سے لاکھ چڑھ سہی لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھوکا سوئے اس لئے میرے کان باہر کی طرف لگے ہوئے تھے لگ بھگا دے گھنٹے کے بعد ہی مجھے باہر برطنوں کے کھٹکنے کی آباجیں آنے لگیں تھی اور میرے دل کو سکون آ گیا تھا اور میں آرام سے سو گئی تھی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ مجھے کچھ عجیب و گریب سا شور سنائی دیا تھا اسی شور کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تھی مجھے لگا جیسے میرے کمرے کی بالکنی میں کوئی موجود ہے مجھے کسی کے چلنے کی آہٹ ساف سنائی دے رہی تھی میں ایک دم ہڑ بڑا کر اٹھ پیٹھی تھی میں نے کانپ تے ہاتھوں سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو بہاں دو آدمی موجود تھے دونوں کے ہی ہاتھوں میں پسٹول تھی میرا دل دھک سے رہ گیا تھا یعنی کہ ہمارے گھر میں چور گھوسائے تھے چور میرے کمرے کی بالکنی میں تھے اور میری بالکنی کا درباجہ میرے کمرے میں کھلتا تھا اور چور کمرے کے درباجے کے ٹھیک سامنے کھڑے ہوئے تھے وہ کچھ ہی پل کے اندر درباجہ کھول کر اندر آ سکتے تھے مجھے یاد نہیں تھا کہ درباجے کا گیٹ اندر سے لوک ہے یا کھلا ہوا ہے اور میرے پاس اتنا سمع بھی نہیں تھا کہ میں جا کر درباجہ چیک کرتی اگر میں درباجے تک پہنچتی تب تک وہ لوگ اندر آ کر مجھے دبوچ سکتے تھے میں نے بھلائی اسی میں جانی کہ میں نے جلدی سے روم کا درباجہ کھولا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے میں نے کمرے کو باہر سے لوگ کر دیا تھا لیکن یہ میری غلط فہمی تھی کیونکہ ہمارے کمرے میں خڑکی تھی اور اس خڑکی کو اندر سے خول کر کمرے کی کنڈی کو باہر سے آسانی سے کھولا جا سکتا تھا میں ہر بڑھاٹ میں ارجن کے کمرے کے درباجے کو کھٹ کھٹانے لگی وہ بھی شاید گہری نیند سے جاگہ تھا مشکل سے ہی آنکھیں کھول کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا میرے چہرے کی بدحواسی دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگا کیا ہوا ہے میں فوراں سے اسے پیچھے ہٹا کر اس کے کمرے میں آگئی میں نے جلدی سے اس کے کمرے کا درباجہ اندر سے بند کر لیا اور کنڈی بھی لگا دی اور یہ سب دیکھ کر وہ بہت حیران تھا میری حالت ٹھیک نہیں تھی در کی وجہ سے شبد میری جوان سے نہیں نکر رہے تھے میں نے مشکل سے کہا کہ میرے کمرے میں چور میری بات ابھی یہی تک پہنچی تھی کہ کمرے کے درباجے پر دستک ہوئی تھی اور یہ سن کر تو میری رہی صحیح حمد بھی جباب دے گئی تھی اپنے کمرے کی دستک کی آواز سن کر ارجن بھی گھبرا گیا تھا لیکن میری حالت تو یہ تھی کہ میرا دل ہی دھڑکنا بند ہو گیا تھا اور پھر میں نہیں جانتی تھی کیا ہوا کہ در کے مارے میں اس کے سینے سے لگ گئی اور اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا میں نے کہا باہر چور ہیں یہ لوگ میرے کمرے میں تھے مجھے ڈل لگ رہا ہے ڈر کے مارے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری جان ہی نکل جائے گی مجھے اپنی اس غلطی کا بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں میں کس کر ارجن کی کمر کو جکڑے ہوئے تھی اور اس کے سینے سے لگی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی شاید میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی کمرے میں دوبارہ سے دستک ہونے لگی باہر جو بھی تھا وہ کہنے لگا کہ درواجہ کھولو میں نے ارجن سے کہا کہ درواجہ مت کھولنا یہ ہم دونوں کو مار ڈالیں گے میں نے ان کے ہاتھوں میں پشتل دیکھی ہے میں اس کے سینے سے لگی یہ سب کہہ رہی تھی وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو یہ لوگ اندر نہیں آسکتے درواجہ لوک ہے اس نے مجھے خود سے دور کرنا چاہا لیکن میں ڈر کے مارے اس کے سینے سے لگی کھڑی رہی وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے بیٹھ تک لے آیا پھر مجھے بیٹھ پر بٹھایا خود بھی میرے برابر بیٹھ گیا کہنے لگا درواجہ پر پھر سے دستک ہوئی تھی اس وار بہت ہی تیج آباج میں ایک آدمی نے کہا کہ درواجہ کھولو برنہ ہم درواجہ توڑ دیں گے یہ سن کر میں اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا شاید ہماری قسمت ہی خراب تھی کہ ہم دونوں کا فون ہی ہمارے پاس نہیں تھا میں بدہ حباسی سے بھاگتے ہوئے اپنا فون اپنے کمرے میں ہی چھوڑ آئی تھی اور ارجن نے اپنا فون باہر ہال میں چارجنگ پر لگایا ہوا تھا کیونکہ ارجن کے کمرے میں بورڈ تو تھا لیکن فون رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اس لیے سونے سے پہلے ارجن اپنا فون ہال میں ہی چارجنگ پر لگا دیتا تھا میں نے کہا تم باہر نہیں جاؤگے وہ کہنے لگا یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے میرا ہاتھ چھوڑو یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوڑا لیا اس کے بعد اس نے ایک ڈرول سے پچھڑا نکالی اور یہ دیکھ کر تو میرا دل سینے میں جیسے تھمسا گیا تھا مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ آپس میں بھیڑ نہ جائیں کہیں وہ لوگ اسے ہی گولی نہ مار دیں فوراں سے اٹھ کر مہروجن کے پاس آگئی میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو کہنے لگا میں کوئی بزدل تھوڑی ہوں ان کا موہو توڑنا اچھے طریقے سے جانتا ہوں بس تم کمرے سے باہر مت نکلنا میں رونے لگی اور اسے کہنے لگی کہ بھگبان کے لیے تم کہیں مت جاؤ یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں مار ڈالیں وہ کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو اگر ہم یہاں کمرے میں بھی بیٹھے رہے تب بھی وہ لوگ کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تب ہی مجھے باہر بحث کی اور چیخ پکار کی آوازیں آنے لگیں تھی میرا دل ڈر کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور میرا دل اندر ایسے دھڑک رہا تھا جیسے کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا ہو میرے ہونٹ سفید پڑ چکے تھے میری رنگت فیکی پڑ گئی تھی میں دونوں مٹھیاں بھیچے بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور بری طرح سے کانپ رہی تھی کہ کہیں اگر ارجن کو کچھ ہو گیا تو وہ لوگ میرے ساتھ بھی نہ جانے کیا کریں گے ڈر کے مارے میری حالت خراب ہونے لگی تھی مجھے لگا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے اور تب ہی مجھے گولی کے چلنے کی آواز آئی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ کب اور کیسے لیکن میں ہوش کی دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی شاید ڈر کے مارے میں بے ہوش ہو چکی تھی میری آنکھوں چڑیا کے چہچہانے سے کھولی تھی ایک دم ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی تو دیکھا کہ میں ارجن کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی میرے بال بھی بکھر ہوئے تھے لیکن میں اکیلی ہی اس کے کمرے میں تھی ایک دم تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کے کمرے میں آئی کیسے لیکن پھر رات والا حادثہ مجھے یاد آنے لگا اور جسے یاد کرتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ باہر ہوا کیا تھا میں فوراں سے اس کے کمرے سے باہر آئی تو باہر ارجن سوفے پر بیٹھا سگرٹ پی رہا تھا اور اس کے باجو میں پٹی بندی ہوئی تھی اور سر پر بھی جخم کا نسان تھا یہ دیکھ کر میں اس کے پاس آگئی میں نے کہا تمہیں ہاں اور وہ لوگ ارجن کہنے لگا ان کو پلس پکڑ کے لے گئی ہے وہ پلس کی حراست میں ہیں اور یہ کہہ کر وہ مجھ سے نجریں چرانے لگا تھا میں نے کہا کہ تمہارے باجو پر کیا ہوا ہے وہ کہنے لگا کہ لڑائی کے دوران ان لوگوں نے مجھ پر گولی چلائی تھی لیکن وہ میرے باجو سے چھو کر گجری تھی اس لئے میں ہسپیٹل سے پٹی کروا کر آیا ہوں تم شاید بے ہوش ہو گئی تھی اس لئے تمہیں کسی چیز کی خبر نہیں تھی لیکن اب تم بالکل بھی چنتہ مت کرو سب کچھ ٹھیک ہے وہ مجھ سے نجریں چرائے باتیں کر رہا تھا میں نے بھی بھگوان کا دھنباد کیا کہ چلو ارجن کو کچھ نہیں ہوا اور وہ لوگ پلس کی حراست میں پہنچ گئے تھے لیکن اس دن کے بعد سے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی پتہ نہیں کیوں ارجن بھی چپ چپ سا رہنے رگا تھا اب وہ پہلے جیسی شرارتیں بات بات پر ہسنا میرے ساتھ مجاک کرنا بلکل بند کر چکا تھا ارجن کو میں جیسا سمجھتی تھی وہ بیسا نہیں تھا اور اب تو کافی سنجیدہ سا ہو گیا تھا مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن وہ بہت زیادہ سگریٹ بھی پینے لگا تھا میں اس کے سامنے خانہ رکھتی تو وہ کسی گہری سوچ میں گم رہتا میرے دو تین بار یاد دلانے پر خانہ خاتا تھا اس بات کوئی ایک مہینہ گجرا تھا کہ میری طبیعت خراب سی رہنے لگی تھی اور ایک دن تو مجھے اتنی جور کا چکر آیا کہ میں لہرا کر نیچے گرنے ہی بالی تھی کہ ارجن نے مجھے اپنی باہوں میں سماح لیا تھا اگر ارجن مجھے سہارا نہ دیتا تو میرا سر ٹیبل میں جاکا لگتا اور میں بری طرح جخمی ہو چکی ہوتی ارجن نے مجھے سہارا دے کر سوفے پر بٹھایا اور کہنے لگا تم اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی ہو اپنا خیال رکھو دیکھو کیسی رنگت ایک دم فیکی سی پڑ گئی ہے شاید کمجوری کی وجہ سے تمہیں چکر آ گیا ہے ارجن ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا لیکن ڈاکٹر کے کمرے میں میں اکیلی ہی گئی تھی اس نے کچھ ٹیشٹ لکھ کر دیئے اس کی رپورٹ بھی فوراں آ گئی تھی لیکن جیسے ہی وہ رپورٹ سامنے آئی اس نے میرے خوش اڑا دیئے تھے ڈاکٹر کہنے لگی کہ تم پرگنینٹ ہو اور یہ سن کر تو میں چکر خواہ کر رہ گئی تھی میرا پتی تو پچھلے تین چار مہینے سے میرے ساتھ ہی نہیں تھا اور سب سے بڑی بات تو میرے پتی نے تو مجھے آج تک ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا تو اس کا صاف مطلب تھا کہ ارجن نے ہی میرے ساتھ مگر کب اور کیسے مجھے تو بالکل یاد نہیں آ رہا تھا میرا دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا میں سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کب کیا کیونکہ نہ تو میں کسی نشے کی دبائی لے رہی تھی نہ ہی مجھے کوئی ایسی نشیلی چیز کھلائی گئی تھی پھر میں پرگنینٹ مجھے یاد آنے لگا کہ جس دن ہمارے گھر چور گھسائے تھے میں بے ہوش ہو گئی تھی اور اسی کے بعد سے ارجن کا ربیہ بھی بلکل بدل گیا تھا وہ کچھ خویا خویا سا رہنے لگا تھا اور بلکل چپ سا ہو گیا تھا کہیں اسی رات تو ارجن نے میرے ساتھ اور اس سوچ نے تو میرے ہوش گم کر دیئے تھے اس نے میری بے ہوشی کا ناجائش فائدہ اٹھایا تھا وہ بھی ایسے بکت پر جب مجھے اس کے سہارے کی ضرورت تھی میں نے اپنے بہتے آنسو پہنچے اور ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آ گئی وہ سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا کیا ہوا ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہے میں اسے کیا جباب دیتی میں نے اس سے کچھ نہیں کہا میں نے سوچا کہ گھر جا کر اسے پوچھوں گی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میں اس کے بھائی کی پتنی تھی اسے شرم آنی چاہیے تھی ایسا سب کچھ کرتے ہوئے لیکن گھر آ کر تو میرے ہوش ہر گئے تھے سامنے ہی نکنج کھڑے مسکرا رہے تھے کہنے لگے کیسا لگا میرا سرپرائز میں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی میرا دل دھک سے رہ گیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ نکنج کو دیکھ کر ارجن کو زیادہ ہی پریشان سا ہو گیا تھا میں نکنج کے پاس چلی آئی اس سمئے اس قدر اندر سے دخی اور ٹوٹی ہوئی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں میں نکنج کے ساتھ لگ کر رونے لگی کہ انہیں کیسے بتاؤں کہ ان کے بھائی نے مجھے برباد کر دیا ہے میں تو مشکل سمئے میں اس کے پاس اس لیے گئی تھی کہ مجھے لگا تھا وہ مجھے پنہ دے گا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے برباد کر کے رکھ دے گا نکنج میرا سر سہلانے لگے اور کہنے لگے میں آ تو گیا ہوں تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے رو کیوں رہی ہو لیکن انگلے ہی پل جو ہوا ایسا لگا کہ جمین آسمان میری آنکھوں کے نیچے ایک ہو گئے ہوں کیونکہ تھوڑی دیر میں ارجن بھی نکنج کے قریب آ گیا لیکن اس کے بعد جو حرکت اس نے کی عمد دنگ رہ گئی تھی اس نے میرا باجو پکڑا اور ایک جھٹکے سے مجھے نکنج سے الگ کر دیا یہ دیکھ کر نکنج بھی حیران ہوئے تھے مجھے نکنج سے پیچھے کر کے ارجن کہنے لگا دور رہو اس سے ارجن کے بولنے کا انداز بہت ہی سکت تھا نکنج کے ماتھے پر بل پڑ گئے کہنے لگے یہ کیا بطمیجی ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم ایسی حرکت کر بھی کیسے سکتے ہو اور اس کے بعد جو بات ارجن نے کہی میرے توپیروں تلے سے جمین نکل گئی کہنے لگا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ میری پتنی ہے تمہاری نہیں اور یہ بات تمہیں بھولنی نہیں چاہیے اس لئے تم میری پتنی کو اپنے آپ سے دور ہی رہو اس کے قریب جانے کی کوشش بھی مت کرنا ارجن کے موہ سے یہ شبد سن کر میں حیرت سے کبھی ارجن کو تو کبھی نکنج کا موہ دیکھ رہی تھی ارجن کے موہ سے یہ بات سن کر مجھے لگا تھا کہ شاید نکنج اس کا گلہ ہی دبا دیں گے لیکن نکنج نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا بلکہ نکنج کے چہرے پر ایک مایوسی سی فیل گئی تھی ارجن کہنے لگا یاد ہے نا جب فیرے ہوئے تھے اس سمیے چہرے پر سہرہ ڈال کر تمہاری جگہ میں نے فیرے لیے تھے پنڈی جی نے شادی کے جتنے بھی منتر اور بیدھی بیدھان کیے تھے وہ سب میرے اور مطالی کے لیے کیے تھے اس سمیے مطالی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا آپ کے ہاتھ میں نہیں تم نے تو مطالی سے شادی کرنے سے منع کر دیا تھا ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس سمیے میں نے یہ سب تمہارے کہنے پر کیا تھا کیونکہ تمہیں مطالی پسند نہیں تھی تم بیدیس جانا چاہتے تھے اور بہین کی لڑکی تمہیں پسند تھی اور اسی سے تم شادی کرنا چاہتے تھے اور جس کے خاطر تم ہندوستان چھوڑ کر وہاں چلے گئے تھے یہی کہا تھا نا تم نے کہ ابھی فیلحال کے لیے تم مطالی سے شادی کر لو کیونکہ تم باپس نہیں لوٹو گے اور جیسے ہی کچھ سال گجریں گے تو تم دنیا کے دکھانے کے لیے مطالی کو طلاق دے دو گے یہ ڈراما بھی ختم ہو جائے گا اور مطالی تمہاری ہو جائے گی پھر تم چاہو تو بعد میں مطالی سے سب کے سامنے شادی کر لینا مجھے یہ بتاؤ کہ تم باپس کیوں آئے ہو تمہیں تو ایک بدیسی لڑکی سے پیار تھا اور تم اسی سے شادی کرنے والے تھے پھر تم اکیلے باپس کیوں آئے ہو تم نے اس لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی میں تو یہ سب سن کر اپنا گم بھولے بیٹھی تھی یہ سب میں کیا سن رہی تھی نیکنج کہنے لگے مجھے اس لڑکی نے دھوکہ دیا ہے میں باپس لوٹ آیا ہوں اس لیے تم اب مطالی کو طلاق دے دو میں اسے شادی کر لوں گا یہ سن کر مجھے لگا جیسے میں کوئی خیلونہ ہوں میں نے کہا مجھے بتائے بغیر کون سے خیل خیلے ہیں اب دونوں بھائیوں نے میرے ساتھ ایک دنیا کے سامنے مجھ سے شادی کرتا ہے کیونکہ اس کی ماں نے بچپن سے مجھے اس کے نام کے ساتھ باندے رکھا تھا اور پھر مجھے چھوئے بنا ہی انتجار کیا کہہ کر دوسرے دیش چلا جاتا ہے پھر دوسرا بھائی آ کر میرے ساتھ بغت گجارتا ہے بنا مجھے بتائے میرے ساتھ رشتہ بناتا ہے میں تو یہ تڑپ رہی تھی کہ دیبر کی حبس کی نشانی اپنے شریر میں لیا اسپطال سے باپس آئی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کون سا گھنونہ خیل خیلہ گیا ہے یہ بات سن کر تو ارجن اور نکنج دونوں ہی حیران ہو گئے تھے میں فوٹ فوٹ کر رونے لگی میں نے اپنے پرس سے ریپورٹ نکال کر ان دونوں کے موہ پر دے ماری نکنج کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا ہے تمہیں شرم نہیں آئی ارجن کے شبد اور بھی تیج ہو گئے کہنے لگا یہ میری پتنی ہے اس لیے مجھے اپنے کسی بھی کام پر کوئی شرمندگی نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ جب میں نے مطالی کے ساتھ فیر لیے تھے اس سمعے میرے دل میں مطالی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب میں مطالی سے محبت کرنے لگا ہوں اور اس کے بغیر جینے کی سوچ بھی نہیں سکتا یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر لے آیا میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ مجھے تمہارے ساتھ بھی نہیں رہنا تم نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی اور پھر میری بے ہوشی کا ناجائش فائدہ بھی اٹھایا لیکن ارجن نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے گاؤں لے آیا ارجن نے ہی میری ساس اور میرے ماں باپ کو ساری حقیقت بتائی تھی ساری حقیقت جان کر سب لوگ حیران رہ گئے تھے سب نے نکونج اور ارجن کو برا بھلا کہا تھا نکونج سے تو میری ساس نے بات کرنا ہی بند کر دیا تھا نکونج بھی گاؤں نہیں آئے تھے وہ اپنے اسی فیلیٹ میں رہ کر بہیں کوئی نوکری کرنے لگے تھے ادھر ارجن میرا بہت خیار رکھتا تھا میری ہر چیز کا خیار رکھتا لیکن میں اسے سیدھے مو بات بھی نہیں کرتی تھی وہ میری کسی بھی بات کا برا نہیں مانتا تھا میرا خیار رکھتا رہا لیکن چھے مہینے بعد ہی میں نے ایک مرے ہوئے بچے کو جنم دیا بچے نے سمیں سے پہلے ہی جنم لے لیا تھا اسی لئے وہ جنم نہیں تھا میں جب سے شہر سے گاؤں آئی تھی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتی اور بہت زیادہ ڈپریسن میں رہتی تھی شاید یہی بجے رہی ہوگی کہ میں نے بچے کو سمیں سے پہلے ہی جنم دے دیا تھا جیسے ہی میری طبیعت خراب ہوئی تھی ارجن مجھے شہر کے ایک سب سے اچھے ہسپیٹل میں لے کر آیا تھا میری حالت بھی ٹھیک نہیں تھی اور جب میری طبیعت تھوڑی سملی تو ارجن نے ایک ڈی این اے ریپورٹ میرے سامنے رکھ دی جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے کہنے لگا جس رات وہ ڈاکو آئے تھے انہوں نے میرے باجو پر گولی ماری اور میرے سر پر پشٹل کا بٹ مارا اور میں بے ہوش ہو گیا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ پھر کیا ہوا تھا لیکن جب مجھے ہوش آیا تو وہ دونوں گھر سے جا چکے تھے کمرے کا درباجہ ٹوٹا ہوا تھا اور جب میں کمرے میں آیا تو تمہاری حالت دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ غلط حرکت کر چکے ہیں تم بہت ہی غلط حالت میں بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی میں نے ہی تمہارے کپڑے ٹھیک کیے تھے جب تمہاری ریپورٹ میں نے دیکھی تو مجھے یہی ٹھیک لگا کہ میں تمہیں اپنا لوں کیونکہ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کبھی اسے دیکھ رہی تھی تو کبھی اس ریپورٹ کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں چیخ مار مار کر روں یا پھر بھگوان کا دھنے بات کروں جس نے ارجن کے روپ میں مجھے اتنا اچھا پتی دیا تھا میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ نکلے مجھے روتا دیکھ کر ارجن میرے قریب آ گیا اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے اور میرا سر اپنے کندھے پٹکا لیا ارجن کے اس پرسو پاتے ہی میں اور بھی تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی میں نے کہا ارجن مجھے ماف کر دو میں تو تمہیں بہت ہی نیچ انسان سمجھ رہی تھی لیکن تمہاری جیسی مہنتہ تو میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھی میری بجے سے آج تک تمہیں بہت دکھ پہنچا ہے مجھے ماف کر دو ارجن ارجن دھیرے دھیرے میری پیٹ کو سہلا رہا تھا کہنے لگا مافی مانگنے کی کوئی جرورت ہی نہیں ہے میں نے کبھی تمہارے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچا مجھے پتا تھا جو تمہارا بیوار میرے ساتھ ہے وہ نیچرل ہے کوئی بھی لڑکی برداست نہیں کر سکتی تھی جو تمہارے ساتھ ہوا تھا میں نے سکون سے آنکھیں مود لیں تھی میرے دل میں ارجن کے لیے دھیر سارا پیار عمر آیا تھا گھر آنے کے بعد ارجن نے میری بہت دیکھوال کی تھی دیرے دیرے میری طبیعت سمل گئی تھی اور میں نے اس کے بعد خوشی خوشی ارجن کو اپنے پتی کے روپ میں سوئکار کر لیا تھا ہم دونوں ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیار کی مثال دیتے ہیں ارجن کی ہمراہی میں میں بہت خوش ہوں اور خوشی خوشی جندگی گجار رہی ہوں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسے لگی جرور بتانا پسند آئی ہو تو پلیز ایک لائک جرور کرنا کہانی کو لے کر اپنی راج جرور دینا دوستو جسے کی ہمیں پتا لگے کہ آپ لوگوں کو ہماری کہانی پسند آتی ہے یا نہیں کہانی کو آنت تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنے بات دوستو ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ